موسیقی رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا ملک بھر میں پہلا روزہ کل رکھا جائے گا چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مفتی مریب الرحمن کا اعلان مساجد میں آج پہلی نماز تراوی کا احتمام ہوگا پران پاک کی تلاوت کے روپ پرور اجتماعات ہوں گے سعودی عرب سمیت خریزی ممالک میں آج پہلا روزہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں پہلی نماز تراوی کا احتمام نماز تراوی میں لاکھوں فرزندان اسلام پشید کر جب ہمارے سے عیس پاکستان علیدہ ہوا تو وہ اس لیے تھا پاکستان کا جب نظریہ پیچھے چلا گیا تو ہمارا ملک ٹوٹا غلطی ہماری تھی ستر سالوں میں دیکھ لیں کتنے لیڈر آئے ہیں ذلفقار علی بھٹو کے بعد سارے عوام کے خیرخواہ بن جاتے ہیں جب جاتے ہیں تو لنڈن میں اور ساری دنیا میں ان کی پراپٹیز ہوتی ہیں اور عوام غریب ہو جاتی ہے یہ یاد رکھیں ایک فوج ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکتی ملک کو اس کی عوام کٹھا رکھتی ہے کیونکہ عوام اس ریاست کا حصہ بننا چاہتی ہے پاکستان کے دو لخت ہونے کی ذمہ داری ہماری تھی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جن کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے پاکستان کا نظریہ پیچھے چلا گیا تو مشک پاکستان الہدہ ہوا بھٹو کے بعد پاکستان میں کوئی بڑا لیجور نہیں آیا صحابہ میں یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہم نے بھی اسلام اور رہونیت اور رہونیت میں آپ کو ایک اور بات ہوتا دوں کہ ہم اس کو جو رہونیات ہے رہونیات ہے رہونیت رہونیت سوری سوری روحانیات روحانیات کبھی روحونیت تو کبھی روحانیات وزیراعظم عمران خان ایک بار پھر اٹک گئے لفظ روحانیت ٹھیک سے ادا نہ کر سکے افغان صدر کا وزیراعظم عمران خان کو چیلی فون رابطے بڑھانے اور معاشی ترخی کے لیے مشترکہ کابشوں پر اتفاق وزیراعظم کہتے ہیں افغان تناظر نے پاکستان کو بھی متاثر کیا مسئلہ کا پر امن حل افغانیوں کے ذریعے ہی ہونا شاہیے سابق وزیراعظم نواز شریف کی زبانت کا آج آخری روز کل خود کو جیل حکام کے حوالے کریں گے میاں نواز شریف کی دہتہ دربار آمد مزار پر حاضری اپنی صحت اور ملک سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں گے بوزدل بھارت کی لائن اف کنٹرول پر شہری آبادی پر فائرنگ ای ایس پی آر کے مطابق تردہ پانی اور کورٹ کو تیرا سیکٹر پر ملہ اشٹیال فائرنگ کی خاتون سمیت دو افراد شہید ایک زخنی پاک فوج کی جوابی کاروائی بھارتی چت پوسٹوں کو نشانہ بنایا ماضی کی حکومتوں کو پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں پر بھاری ٹیکس کا تانہ دینے والوں نے خود بھی وحی کیا ریلیف کی بجائے سارا بوزد عوام پر ڈال دیا پیٹرولی مصنوعات پر سیلز ٹیکس میں گیارہ فیصد اضافہ رائنگ جیزل پر سیلز ٹیکس سولہ فیصد بڑھا دیا پیٹرل پر سیلز ٹیکس سارے نو سے بڑھا کر بارہ فیصد کر دیا گیا پیٹرل مہنگہ کرنے کے خلاف احتجاج جرم بن گیا بلاول بھوٹوں کی احتجاج کرنے والوں پر مقدمات کی مضمت کہتے ہیں مقدمات نے آمریت کی یاد تازہ کر دی ملدان لودھنا بہاولپور میں جیالوں کے خلاف مقدمات فل فور واپس لے جائیں دو مختلف حدثات میں گیارہ افراد جان سے گئے دینہ میں وین میں آتش ضدگی آٹھا افراد جلس کر چام بھاک ادھر کوئیٹا کے مغربی بائی پاس پر مسافر کوچ اور گاڑی میں چک کر تین افراد چام بھاک کراجی پولیس کا ایک اور کارنامہ دستی بم کا نمبر مٹانے کے لیے بیلڈر کے خدمات حاصل کر لیں گرینڈر چلنے پر دستی بم پھٹ گیا بیلڈر شدید سخت نہیں گرینڈا گوید گوید گو іد گگوید گوید گوید ڈاپد ڈاپد encanta ڈاپد Қ estimated ایک ٹی ٹونٹی اس میں بھی شاہینوں کو شکست انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف ساتھ وقتوں سے کامیابی قومی ٹیم کا ایک سو چھوٹر رنس کا حدف میں اس بان ٹیم نے آخری آور میں پورا کر لیا مورگن نے انتیس کلد اوپر جواندھار ستاون رنس بنائے دونوں ٹیمیں پہلے ونڈے میں آٹھ مئی کو آمنے سامنے ہوں گی موڈی قدم ایسا اٹھانا کہ عزت باقی رہے نہیں سمجھیں تو یہ ویڈیو دیکھ لیں گنڈا سنگھ بارڈر پر بھارتی فوجی سلیوٹ مارتے گر پڑا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا انتخابی ڈراما پوریت کانفرنس کا آج مکمل بائیک آٹ کا اعلان بھارتی انتظامیہ ساتھ ریاستوں کے 51 حلقوں میں پولنگ کا ڈھونک رجائے کی ادھر پوریت میں بھارتی فوج کے تشدد سے شہید ہونے بارے کشمیری کی لاس پر آمن ابرار اور رفت کے ناجائز تعلقات بن گئے جس کا علم جب اس کے شوہر خالد کو ہوا تو انہوں نے اس کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا یہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ میرے بھائی کا تقریباً دوزار ایک دوز سے جو ہے وہ چکر چاہ رہا تھا اس کی نیک پہ اس نے ایک پسٹل کا فیہ کیا جو اس کا اشنا تھا وہ موقع پہ زخمی ہوگا ہے جو سپنال پہنچتے ہوگے دم توڑ چکا تھا اپنے آشنا سے شادی کے لیے صفاق بیوی نے کیا اپنے شوہر کا قتل اپنے شوہر کو قتل کرنے کے بعد دیا صفاق عورت نے اپنے ہی آشنا کو دھوکا شادی سے انکار کرنے پر محبوبہ نے لیا آشنا سے دل دہلا دینے والا بدلہ سرگودہ کے علاقے بھلوال میں پیش آیا ہوش اڑا دینے والا واقعہ جہاں ایک خاتون نے اپنے آشنا کی محبت میں اپنے شوہر کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اپنا جرم چھپانے کے لیے بد کردار بیوی نے رچایا ڈکیتی کا ڈراما شک گزرنے پر پولیس نے کیا بیوی کو گرفتار لیکن آشنا ہو چکا تھا بیرون ملک فرار سفاق بیوی رہی آٹھ ماہ جیل باہر نکل کر کھیلا اس نے آشنا کو قتل کرنے کا کھیل آج جرم بے نقاب میں دیکھئے سفاق عورت نے اپنے آشنا کی خاطر اپنے ہی خوابند کو بہت کے گاش اتروا دیا اور جب آشنا نے شادی سے کیا انکار تو کر دیا اس کو بھی پار اپرار اور رفت کے ناجائز تعلقات بن گئے جس کا علم جب اس کے شوہر خالد کو ہوا تو انہوں نے اس کو گولیاں مار کر چھلنے کر دیا یہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ میرے بھائی کا تقریباً دوزار ایک دو سے جو ہے وہ چکر چاہ رہا تھا اس کی نیک پہ اس نے ایک پسٹل کا فائر کیا جو موقع پہ ہی اپرار کو اپرار کو جو اس کا عشنا تھا جو اس کا عشنا تھا وہ موقع پہ زخمی ہو گیا جو اسپنال پہنچتے ہو گیا دم توڑ چکا تھا اس عورت کو پتا چال گیا تھا کہ میں خود تو اس کے اس کے اندر پھانس کی اس کا لالچ جو عبستی وہ پوری نہیں ہوگی تو اسی وجہ سے اس نے میرے بھائی کو بلوا کر وہاں پہ گولی مارت میں جیل جواز میں اے اتھو کیتا کیتا ہے میں سنبار نکلنا تھے میں مارنا اتنی گولیاں چلائی آپ نے ایک کی چلائی کہاں پہ چلائی او دی دونیت چلائی گردن پہ اور وہ وہیں پہ مر گیا ایک عورت کا انتقام ایک عورت جب نیگٹیو سوچنا شروع کرتی ہے تو اس کے سامنے کوئی ظلم اور جرم جرم نہیں رہتا پہلے اپنے آشنا کے لیے اپنے شوہر کو صفاق بیوی نے کیا قتل اور جب اس آشنا کو معلوم ہوئی اس عورت کی خطرناک حقیقت تو اس نے کر دیا شادی سے انکار شادی سے انکار پر اس صفاق عورت نے لے لی اپنے آشنا کی جان جنونی محبت کی اس داستان کے مزید حقائق جاننے کے لیے ٹیم جنب نقاب نے رخ کیا سرگودہ کا یہ سرگودہ کا نواہی علاقہ ہے بھلوال جہاں رشتوں کا تقدس پامال کیا گیا ایک شادی شدہ خاتون تھی رفت جنہوں نے اپنے شوہر خامد کو دھوکہ دیا اپنے صفاقہ مگتر کے ساتھ مل کے جس کا نام عبرار بتایا جاتا ہے عبرار اور رفت کے ناجائز تعلقات بن گئے جس کا علم جب اس کے شوہر خالد کو ہوا تو انہوں نے اس کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا ابتدائی تفتیش میں ہی پولیس نے بھاپ لیا کہ اس قتل میں خالد کی بیگم رفت شامل ہے جب انہوں نے تفتیش کا آغاز کیا تو رفت نے اعتراف جرم کیا اور بتایا کہ اپنے صفاقہ مگتر عبرار کے ساتھ مل کے اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے ایف آئی آر درج ہو گئی اور ایف آئی آر کے بعد جب رفت چلان ہو کر جیل چلے گئی تو ایک سال تک اس کے جو مگتر تھا جس نے اس کے شوہر کا قتل کیا تھا وہ اشتہاری رہا اور اس کا رابطہ بھی نہیں رہا ایک سال کے بعد جب رفت کی زمانت ہوئی تو پھر رفت نے اپنے صفاقہ مگتر اور جو مقتول تھا اس کا شوہر اس کے قاتل کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو بلائیا ایک جگہ پہ جب ملاقات کے لیے اس نے اپنے صفاقہ مگتر کو بلائیا تو وہاں ان کی تقرار ہو گئی تقرار کی وجہ یہ تھی کہ جو قاتل تھا ابرار جو اشتہاری بھی تھا اس نے مزید اس کا ساتھ دنے سے انکار کر دیا